یہ لوگوں کو صرف بیوکو بنا رہے ہیں باقی 35 اے کے ساتھ ان الیکشنوں کو جوڑنا مجھے لگا ہے ایک سراسر غلطی ہے کیونکہ اگر ہم اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو پھر یہ لوگ ریزین کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ کلیر سٹین کیوں نہیں لیتے ہیں کبھی ان کو لگتا ہے کہ گلانی صاحب پاور میں تو گلانی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کبھی ان کو لگتا ہے کہ ڈلی پاور میں تو ڈلی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو دھگلی پالسی ہے یہاں پہ اسی کی وجہ سے آج یہاں پہ جو ماحول خراب ہے آج یہاں پہ جو دہشت کا ماحول ہے ان لوگوں نے یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے آج تک کبھی نوجوانوں کی بات نہیں سنی جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج بندوق ہے ان نوجوانوں کو بندوق اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے تیار کیا ہے کیونکہ یہاں کے نوجوانوں کی آواز ان لوگوں نے کبھی نہیں سنی یہاں کے نوجوانوں کو کبھی کانسلنگ نہیں کی گئی نہیں کی گئی جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کے لئے اچھے اچھے پولیجز اچھے اچھے یونیورسٹی اچھو نہیں مجھ جیسے غریب کے لئے انہوں نے کبھی یہ کونسلنگ نہیں کی آپ کے لئے بہتر کیا ہے آپ کے لئے گلت کیا ہے میرے جیسے نوجوان کو ان لوگوں نے کب سمجھایا کہ بندو کی وجہ سے کیا یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں سے یہ ایک ڈونگ ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اب لوگ خبردار ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے کیا ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے اگر یہ پانتیس اے کے لئے بائی کارٹ کر رہے ہیں تو ذرا آپ مجھے بتائی آپ بھی کشمیری ہیں میں بھی کشمیری ہیں تو فاروق صاحب پالیمیٹ ایلیکسن سے ریزائن کیون نہیں کرتے تو اس کو میں علم ہے کہ مجھے آئرپورٹ پہ وہ فیسلٹی نہیں ملے گی مجھے وہ کوٹھی نہیں ملے گی مجھے وہ سیلری نہیں ملے گی تو یہ جو آج وہ بائی کارٹ کر رہے ہیں تو یہ ایم ایل 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 جنریشن جو پولٹیکل سسٹم میں جھڑ جائے گے ہم ایکونٹی بول بن جائے آپ مجھے کہہ دیجئے جاکر فاروق عبدالا کے پاس اتنا پھنڈ ہے آپ کی جو نیو چینل ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی نیو چینل ہے مجھے بتائیے کب فاروق عبدالا صاحب کسی علاقے میں گئے اور آپ کو اس لوگوں نے بلایا کہ میں نے صدق کے لیے جا رہا ہوں میں ہسٹال کے لیے جا رہا ہوں کیا پارلیمنٹ ممبر ہے وہ کیا کیا اس نے آج تک پارلیمنٹ ممبر بن کے جس علاقے میں وہ گئے مجھے ذرا بتائیے تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نئی کریشن ہو تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ایکونٹی بول بن جائے تھا تو ہے تھا تو ہمیشہ صحیح تھا سر آپ مجھے بتائیے نینٹی سکس میں تھاٹ نہیں تھا دوہزار چودہ میں تھاٹ نہیں تھا دوہزار اٹھ میں تھاٹ نہیں تھا دوہزار اٹھ کی آپ بات کیجئے آپ تو میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تب تو لوگوں کا یہ جمعی گفیر سڑکوں پہ تھا آج تو ایسا ماحول ہے نہیں پر آج جو ماحول ہیں انہی لوگوں نے یہاں پہ پیدا کیا ہوا ہے یہی لوگ یہاں پہ ماحول کو خراب کرنے میں جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ جب پاور میں ہوتے ہیں تب ایک بات کرتے ہیں جب پاور سے نیچے آتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں کل تک یہی لوگ کہتے تھے کہ بی جے پی بات کرتے ہیں کل تک یہی لوگ کہتے تھے کہ باج بائی جی ٹھیک ہے باج بائی جی پون سے اسلامی آرگنیزیشن کے ساتھ جڑے تھے تو یہ کہتے تھے کہ باج بائی ٹھیک ہے وہ بھی ایک بی جے پی کا پاک کل تک ہم کہتے تھے کہ موڈی جی ٹھیک ہے آج ہم کہتے ہیں موڈی جی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میری کرسی چلی گئے یہ لوگ زیادہ دیر تک لوگ کو بیوکب نہیں بنا سکتے ہیں